اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آل دا ویورز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز اور سٹوڈنٹس ہم اسلامیات کے ایم سی کیوز لیکچر کے حوالے سے تیار کر رہے ہیں اس کے لئے ہماری نیکسٹ ویڈیو آپ کی خدم میں حضر ہے آج ہم تفاصیر قرآن مجید والا باب انشاءاللہ مکمل کریں گے تو اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارا باب ہوگا وہ اجزاء قرآن مجید کے متعلق ہوگا تو آج کا باقیہ حصہ جو تفاصیر قرآن مجید کے حوالے سے ہے سوال ہے پنجابی زبان میں کون سی تفاصیر مکمل طور پر شائع ہوئی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جواب پہلی تفصیر تفصیر محمدی حافظ محمد بن بارک اللہ متبع محمدی لہور بارہ سو ستانوی اسوی ہے دوسری تفصیر تفصیر قرآن اس کا مفسر میا جان محمد تیرہ سو اٹالیس ایسوی میں شائع ہوئی چوتھی تفصیر چراغ روشن ماہ تفسیر چراغ الدین واز متبع مجددی امرتسر چوتھی تفصیر تفصیر یسیر مفسر عبدالغفور اسلم جالندری شوکت بک ڈیپو گجرات انیس سو اڑسٹھ ایسوی اشاد اس کے بعد پانچویں تفسیر کی کتاب تفسیر فیروزی مفسر فیروز الدین ڈسکوئی اور مفید عام پریس سیالکورٹ جو ہے تیرہ سو چوالیس ہجری سے شائع ہوئی اس کے بعد اگلی کتاب تفسیر نبوی تفسیر نبوی نبی بخش حلوائی یہ مفسر ہے اور اس کی جنتیں ہیں پندرہ اور تیرہ سو اکی آون ہجری میں شائع ہوئی اس کے بعد اگلی تفسیر تفسیر نبوی اس کے مفسر محمد نواز حرم استقلال پریس امرتسر تین سو ستائیس اور اس کے بعد اگلی تفسیر کی کتاب قرآن جید مترجم ماہ تفسیر پنجابی محمد عمرہ تالیہ رفع آم پریس لاہور تیرہ سو اٹھارہ ہجری اس کے بعد اگلی سوال ہے پشتو زبان کی مشہور مکمل تفسیر کونسی ہیں تو جواب ہے پہلی تفسیر یسیر اس کا مفسر مولانا مراد علی اور یہ بارہ سو چوراسی ہجری میں شائع ہوئی دوسری کتاب مخزن تفسیر اس کا مفسر مولانا محمد علی آس پشاوری کوچ بانی متبع خادم الاسلام دہلی تیرہ سو تیرہ ہجری اگلی پشتو کی زبان پشتو زبان کی مشہور مکمل تفسیر تفسیر حسنی مولا محمد حسین الوائز کاشفی ترجمہ مولانا عبداللہ بمبئی انیس سو تئیس عیسوی میں اس کے بعد اگلی کتاب تفسیر ودودی اس کا مفسر مولانا فضل ودود اس کے بعد اگلی سوال ہے بنگلہ زبان میں مشہور تفسیر مکمل کونسی لکھی گئی جواب پہلی تفسیر کتاب تفسیر اشرفی ترجمہ بیان القرآن از مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ دوسری کتاب دوسری تفسیر کتاب تفسیر قرآن مفسر مولانا محمد اکرم خان اگلی کتاب تفسیر کی کتاب تفسیر حقانی مکمل ترجمہ از مولانا شمس الحق فرید پوری مولانا عزیز الحق اس کے بعد اگلی بنگلہ زبان میں تفسیر کی کتاب تفہیم القرآن بنگلہ ترجمہ از مولانا عبد الرحیم تو ڈیوی ورس اس کے بعد باب شروع ہو گیا اجزاء قرآن اجزاء قرآن باب شروع ہو گیا اس کو ہم اس کا جو پہلا سوال ہے قرآن جید کی اجزاء کے لیے کیا اسطلاح بولی جاتی ہے جواب ہے قرآن جید کے ہر جزب کو پارا کہا جاتا ہے اور اس طرح قرآن جید کے تیس اجزاء ہیں سوال سپارا سے کیا مراد ہے سی اور پارا دو فارسی لفظ ہیں سی کے معنی تیس اور پارا کے معنی جز کے ہیں اس طرح سپارا کے معنی تیس جز کے ہیں سوال عربی زبان میں پارا کیلئے کونسا لفظ استعمال ہوتا ہے جواب جزب سوال پاروں کی تقسیم کب کی گئی جواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو کے دور میں سوال پاروں کی تقسیم میں کیا مسلحت تھی جواب ایک پارا روزانہ پڑھنے سے ایک ماہ میں ایک مہینے میں پورا قرآن بید ختم ہو سکتا ہے سوال وہ کون سے پاری ہیں جس میں سب سے زیادہ سجدات قرآنی آتی ہیں جواب انیسوں پارا اور تیسوں پارا سجدہ ہے واحد اس کی جمع ہے سجدات اگلا سوال آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں گرامی سب سے پہلے کس پارے میں آیا ہے جواب چوتھے پارے میں سوال نئی سورت سے کتنے پاروں کی ابتدا ہوئی ہے جواب آٹھ سوال وہ کون سے پارے ہیں جن کے نام دو دو حروف تحجی پر مبنی ہیں جواب چھبیسوں پارا جس میں اور اس کے بعد تیسوں پارا جس میں ہے اما تو یہ اس کے بعد اگلا سوال ہے تیسوں پارے میں کل کتنی سورتیں ہیں جواب سین تیس سوال تیسوں پارے میں سب سے بڑی سورت کا نام بتا ہے جواب سورت نازیات سوال سب سے بڑی آیت قرآن جید کی کس پارے میں آتی ہے جواب تیسرے پارے میں تل کر رسول یہ تیسوں پارہ اس میں آتی ہے سوال کیا پاروں کی آیات برابر ہیں جواب نہیں آیات کی تعداد کم و بیش ہے سوال کیا پاروں میں ایک جیسی سورتیں شامل کی گئی ہیں جواب نہیں قرآن مجید کی تطیب ملحوظ رکھی گئی ہے سورتوں کی تعداد یا ان کے حجم کی بنیاد نہیں بنایا گیا سوال پاروں کی تقسیم سے کیا ترتیب قرآن میں فرق نہیں ڈال دیا گیا جواب نہیں سوال رمضان المبارک میں نماز تراوی کی تلاوت قرآن کا اجزاء قرآنی کی تقسیم سے کیا تعلق ہے جواب رمضان المبارک میں نماز تراوی میں قرآن پا کا ایک بار ختم کرنا مستحب ہے اس لیے ایک رات میں پارہ پڑھنے سے قرآن جید با آسانی یعنی آسانی کے ساتھ مہینے کے تیس دنوں میں ختم ہو جاتا ہے اور اس سے عام کمزور مسلمان کو بھی پوری نماز تراوی کی ادائیگی میں تکلیف نہیں ہوتی اس ویڈیو کو ہم یہیں تک مکمل کرتے ہیں اگر آپ میری انیور تمام ویڈیوز کو وچ کرنا چاہتے ہیں تو اس میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ نوٹفکیشن بیل آئے گئے اس کو بھی آپ کلک کر دیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوتا ہے اس کو لائک کر دیں شکریہ پر ویڈیو